ہلو کلاس فیس سٹورین اسلام علیکم بچوں تو بچوں آج ہم کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹین نیچرل ڈیزاسٹر جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹر منس قدرتی آفات ڈیزاسٹر منس آفات کی بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں تو لیٹس لانے بارڈس میں ہمیں کس کی بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلا اردھ کوئی کے بارے میں پڑھنا ہے سیکنڈ سائیکلون تھرڈ سنامی فلٹ ڈروپ جو ہے اس کے بارے میں یہ سارے چیزیں جو یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ سارے ہمارے نیچرل ڈیزاسٹر ہیں لیٹس بگن ہم سٹارٹ کریں گے نیچر اس نیور دی سیم نیچر جو قدرت جو ہے ہمیشہ سیم نہیں رہتا ہے یہ ہمیشہ موف کرتا ہے اور وہ چینج ہوتا ہے جیسے کی کلیر سکائی جو ہے جس کے ساتھ وائٹ کلاوڈ ہوتا ہے اچانک سے وہ ڈاک لومنگ دیکھتے دیکھتے جو ہے ڈاک کلاوڈ جو وہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹرونگ ورن چلتا ہے اے ہوت ڈرائی ڈے سون بکم ویٹ رینی ڈے اور چینجنگ سیزن اور آل نیچرل جیسے کی ڈرائی ہوت سیزن ہوتا ہے جیسے کی ڈرائی ڈے جو ہے ڈرائی ہوت ہوتا ہے اچانک سے وہاں پہ ویٹ رینی ڈے جو ہے وہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ سیزن جو ہے اور چینجنگ سیزن اور نیچرل جو ہمارے سیزن جو وہ چینج ہوتا ہے یہ سارے نیچرل ہے جیسے کی ایک ہلکا سا جب بریش چلتا ہے ہوا چلتی ہے اچانک سے وہ بڑا بن جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ٹریز جو ہے وہ جڑوں سے نکل دیتا ہے اور روف جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے جیسے کی فائر جب ہمیں کیا دیتا ہے وہ ورم ہو جاتا ہے اس کے بعد اچانک سے وہ فائر جو ہے ارپٹ ہوتا ہے باہر نکل داتا ہے کس کے فارم میں والکینک فارم میں جس کے وجہ سے لوگ جو ہے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ڈیسٹرائی ہوتا ہے پروپٹیز جو ہے وہ ڈیسٹرائی ہو جاتا ہے جیسے کی ہمارے نیچر میں جو چینچ آ جاتا ہے جو خطرناک سخت چینچ آ جاتا ہے بڑے سے سکیل میں جس سے جو ہے وہ ڈیسٹر ہو جاتا ہے آفاد آ جاتی ہے جیسے کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پکچر میں نیوز پیپر میں ٹیلی ویجن میں جیسے کی آرٹھک آنے کے بعد کیا ہوتا ہے سائیکلون آنے کے بعد یا ہیوی رینج آنے کے بعد جو ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ سارے چیزیں جیسے کی آپ لوگوں نے نیوز پیپر ٹیلی ویجن میں دیکھا ہوگا اگر کسی جگہ پہ ڈیسٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے ڈیسٹر ہوتے ہیں پروپرٹیز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جیسے کی کچھ ایسے آفات ہے جیسے کی آرٹھکوک فلڈ ہو سائیکلون فیر درو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ایک نیشورل ڈیسٹر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انجرٹ ہو جاتا ہے پروپرٹیز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کچھ جو ہے یہاں پہ نیشورل ہوتی ہے کچھ جو ہے وہ مینمید کچھ آفات جو ہے وہ قدرتی ہوتی ہے جیسے کی یہاں پہ آرٹھکوک ہو فلڈ ہو سائیکلون ہو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ نیشورل ہوتا ہے کچھ ایسے آفات ہے جو لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے نیشورل ڈیسٹر are sudden event caused by the environmental factor which cause damage of human life in property نیشورل ڈیسٹر جو ہے وہ اچانک ہوتا ہے suddenly اچانک ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے با کس کے وجہ سے environmental factor کے وجہ سے جس کے وجہ سے human life جو ہے damage ہو جاتا ہے properties جو ہے وہ damage ہو جاتا ہے earthquake flood cyclone rough and tsunami all strike everywhere on the earth often without a warning جیسے کی یہاں پہ earthquake ہو flood ہو cyclone rough and tsunami جو ہے یہ سارے چیزیں جو ہے دنیا میں ہر ایک کونے میں آتا ہے ہر ایک کونے میں بینہ warning کے یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم tsunami آنے والی ہے یا ارت کو ایک آنے والی ہے یہ جو ہے بینہ warning کے آتا ہے اور ہر ایک جگہ میں آتا ہے تو اس سے بہت سارے life جو ہے وہ damage ہوتا ہے property جو ہے وہ damage ہوتا ہے تو یہاں پہ دو طرح کے disaster ہے ایک جو ہے natural disaster ہے دوسرا جو ہے main disaster ہے تو ہم اس میں ڈیٹیل میں study کریں گے نیچرل ڈیزاسٹر کے بارے میں نیچرل ڈیزاسٹر جیسے کی earthquake flood, cyclone, federal, chemical disaster یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم آگے اس chapter میں پڑھیں گے تو نیچرل ڈیزاسٹر means جیسے کی قدرتی آفا جس کے وجہ سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں properties damage ہو جاتا ہے نیکسٹ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے earthquake کے بارے میں ہم study کریں گے کہ earthquake جو ہے کیسے آتا ہے کس طرح کیسے آتا ہے یا اس کو جو ہے کیسے major کیا جاتا ہے تو ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے تب تک یہ لئے thank you خدا حافظ take care میکنم میٹھے کس طرح کیسے آتا ہے میکنم من شائعہ